بسم اللہ الرحمن الرحیم موٹے موٹے دو عدد یہ ہری میرچے ہیں ادرک ہے اور یہ پدینے کے پتے ہیں یہ تمام چیزیں اور یہ پیاز اور ہری میرچے یہ تمام ہم پہلے لدہ چوب کریں گے دنیا زیرہ اور ساتھ میں ہے اس کے گرم مسالہ یہ تھوڑا سا میں نے بیکنگ سوڈا لیا ہے بیکنگ سوڈا لیں گے بیکنگ پاورڈر نہیں لیں گے اس سے کباب بہت سوفٹ بنیں گے ساتھ میں چاڑ مسالہ ہے سب سے پہلے ہم ہم ایک چوپر میں پیاز ڈالیگے ساتھ میں ہاری میرچے ڈالیں گے تو چوب veel جانے ہم ابھی یہ چولے ہیں حُبیر جانتے ہیں بہت مزید ہے نا دنیا اس کے ساتھ ہم نے انگا چوب کے لیا ہے اس کی کنسنسٹنسی چیک کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے بربرے سے ہم نے ان کو بنا لیے ہیں اور اب ہم اکلیں گے ململ کا کپڑا اس کو ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کے پانی کو ہم اچھی طرح سے رچوڑ لیں گے تو یہاں پہ ہم نے دوبارہ فدینہ اور ساتھ میں زیرہ اور سکہ دھنیا یہ تمام چیزیں تینوں چیزیں ہم نے لی تھی ہم اچھ سے ان کو بھی چوب کر لیں گے اس کی خوشبو بہت اچھی لگے گی اب اس کو ہم سائٹ پہ کریں گے اور اس کو دوبارہ سے بند کریں گے چوپر کو اور اس کو چلائیں گے تقریباً ایک منٹ کیلئے اس کو اچھے سے چوب کریں گے اس کا پاودر سا بنا لیں گے پودینے کی خوشبو اس میں بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور یہ آج کل گوش زیادہ کھانے کی وجہ سے جو سٹومک ہے ہمارا وہ بلکل ٹھیک رہے گا پودینے کی خوشبو اور اس کا ساتھ میں فلیور اچھا لگے گا ہمیں جو کہ ہمارے میردے کے لئے بہت اچھا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے ان تینوں چیزوں کوچھے سے چوب کر لیا ہے اس کو بھی ہم ڈالیں گے اس پیاز اور لسن ادرک میچوں کے اندر تمام چیزوں کوچھے سے ساف کر کے ہم اس میں ڈال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ تمام برطن کو ہم ساف کریں گے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے پودینے کی اس میں زیرہ اور سکہ دنیا بھی ہم نے ساتھ اس میں چوب کر لیا تھا یہاں پہ اس کو اچھے سے ساف کریں گے جب تک ہم اس کو ساف کر رہے ہیں آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کا دبائیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزے مزے کی ریسپیز کا نوٹیفکیشن ملتا رہی تو یہاں پہ ہم اس کو نچوڑ لیں گے اس طرح سے اس کا پانی سارا ضائع کریں گے مرنہ جب ہم ان کو اگر فرائی کریں گے تو پھر ہمارے پر بہت زیادہ اس کے چیٹے سے پڑیں گے تو ان سے بچنے کے لیے ہم اس کے پانی کو سارا نکال لیں گے اور اس کو ایک پیارے سے باول میں نکال لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چمچ کی مدد سے اب دوبارہ سی ہم چوپر کو اس کے اوپر رکھیں گے اور ساتھ میں تھوڑا سا ہم اس میں یہ جو کیمہ ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے چوب کر لیں گے اچھے طریقے سے تھوڑا تھوڑا سا کیمہ چوپر میں ڈال کے ہم اس کو چوب کریں گے اس کے ساتھ ہم تمام سپائسز جو ہیں وہ بھی ڈال دیں گے تاکہ اچھے سے پورے کیمہ کے ساتھ وہ مکس ہو جائے تو یہاں پہ اس کو ہم اچھی سے چوب کریں گے اگر آپ کے پاس بڑے والا چوپر ہے تو ایک دفعہ ہی آپ سارا ڈال کے کیمہ اس کو چوب کر لیں میرے پاس چھوٹے والا تھا اس لیے میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالا تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے سارا کیمہ نکال لیا ہے اس جوپر کے اندر سے اور اس پیاز والے بیٹر کے ساتھ ہم اس کو مکس کریں گے چمچ کی مدد سے تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا اس لیے میں نے ہاتھوں کی مدد سے سارا کیمہ مکس کر لیا ہے یہاں پہ آکے آپ نمک مچ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا اور ایٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے سارے بیٹر کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم ہاتھوں کو گریز کر کے تھوڑا سا اس میں سے بیٹر پکڑیں گے اور اس کو گول ٹکی کی شیپ دے لیں گے اس کو ہاتھوں کی مدد سے آپ پریس کر کے بلکل پتلا کر لیں کیونکہ جب آپ کو فرائی کرنے کے لیے تووے پہ یا پین میں ڈالیں گے تو یہ خود بخوش لنگوں کے چھوٹے ہو جائیں گے اس لیے آپ اس کی تھوڑی سی پتلی سی لیئر بنائیں اور اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو سائیڈوں سے اچھی طرح سے اس کو ہاتھوں کی مدد سے مسل کے پتلا سا بنا لیں باقی تمام کو بھی اسی طرح سے ہم بنا لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے چپلی کباب بنائی ہے ان کے اوپر میں نے ٹماتر کے سلائسز کاٹ کے وہ لگا دی ہے تاکہ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو اور اس کو کھانے میں اور بھی زیادہ مزائے تو یہاں پہ ہمارے چار کی گنجائش تھے اس لئے میں نے چار کباب ڈالے ہیں ان کو اچھے سے پہلے ایک سائیڈ کو کریں گے بلکل لو فلیم پہ ہم کریں گے فلیم کو ہائی نہیں کریں گے اب اس کی سائیڈ کو ہم چینج کریں گے اس طرح سے باری باری ان کو پکڑ کے سب کی سائیڈ کو چینج کر دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے کباب اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں ان کو ہم سائیڈ پہ کریں گے اور جو باقی ہمارے رہ گئی ہیں ان کو بھی ہم باری باری کر کے فرائی کر لیں گے ان تمام کو ہم توے کے کنارے پر رکھ دیں گے تاکہ ان میں اگر تھوڑی سی قصر رہ گئی ہے تو وہ بھی پوری ہو جائے کچھاپن بلکل ختم ہو جائے باقیوں کو بھی اسی طرح سے ہم کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ان کو باری باری رکھ لیں تو ماشاء اللہ سے ہمارے کباب ریڈی ہو چکے ہیں ان کو ہم نے پریزن کر لیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو ہماری چپلی کباب کی ریسپی بہت سند آئے گی دعاوں میں یاد دکھیں گے اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں گے اللہ حافظ